مانیہ سانساد اصاب دین ارساد جی اویسی جی میڈم چیئرمن آپ کا بہت بہت شکریہ میں اس بل کی مخالفت میں کھڑا ہوں اور محترمہ میں آپ کو ایک بات یہاں پر ایوان کو بتانا چاہوں گا کہ جب ہم نے سمیدان کو بنایا تھا جب بن رہا تھا سمیدان اور اس وقت میں اس وقت میں کتنی گراوٹ ہو گئی ہے ذہنی طور پر اخلاقی طور پر تہذیبی طور پر دماغی طور پر نفسیاتی طور پر جب سمیدان کا پریامبل بن رہا تھا اکتوبر سترہ نائنٹین فورٹی نائن کو میڈم تو اس وقت قیم پاٹھے رکن تھے کانسٹر اسمبلی کے انہوں نے کہا تھا کہ پریامبل کی شروعات بھگوان کے نام سے ہوگی یا خدا کے نام سے ہوگی آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ راجندر پسات صاحب نے جا کر کہا کہ نہیں سمیدان کی شروعات بھگوان یا خدا کے نام سے نہیں ہو سکتی اوٹنگ ہوئی اوٹنگ میں کیم کامت صاحب ہار گئے جب سمیدان کا پریامبل لکھا جا رہا تھا تو اس کو بھگوان خدا کے نام سے نہیں لکھا گیا اب وہ انچائی اور یہ پستی دیکھیں آپ کہ ایک قانون ایسا بنایا جا رہا ہے جو مذہب کی بنیاد پر بنایا جا رہا ہے مجھے شکوہ اس بات کا نہیں ہے غم اس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے مسلمان کو نہیں رکھا مجھے غم اس بات کا ہے آپ مت لیجئے کسی پاکستان سے مسلمان کو وانستان سے مجھے اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے میرے بزرگوں نے جنا کے پیغام کو ٹھکرایا ہم نے مرون عبول کلام آزاد کے اس جملے کو یقین کیا کہ اسلام کا اس ملک سے ایک ہزار سال کا تعلق اور ہندویزم کا چار ہزار سال کا تعلق ہے مجھے غم اس بات کا ہے کہ آئیس حکومت کو جس نے سمیدان پر اوت لیا آج اسلام سے مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں آخر کیا ہے ہم انسان ہیں اس ملک کے باعظہ شہری ہیں آخر اس نفرت کا اس دسکرمنیشن کی وجہ کیا ہے آپ میں آپ مت لیجئے کسی کو میڈم میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں بتا رہا ہوں آپ میں جاننا چاہوں گا حومنیس صاحب سے کہ اس بل کو اینارسی کے نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے جو آسام میں اینارسی ہوا میڈم وہاں پر انیس لاکھ لوگوں کے نام نہیں آئے جس میں سے خود وہاں کے منتری کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندو ہے میں ہومنیس صاحب جاننا چاہ رہا ہوں کہ سیکشن فائز کے تحت یہ جو سیکشن ہے نا میڈم سیکشن سکس اے کے تحت جتنے بنگالی ہندو ہیں ان پر جو مخدمہ چلے گا وہ ابیٹ ہو جائے گا اور کس پر مخدمہ چلے گا فورنس سیبولین سے مسلمانوں پر بتائیے ہومنیس صاحب یہ ڈسکرمنیشن نہیں ہے آرٹیکل فورٹین فیل کا ہوتا ہے جہاں پر مذہب آ جاتا ہے مہا پر سیل ہو جاتا ہے آپ اینارسی آسام کے پانچ لاکھ چالیس ہزار بنگالی ہندووں کے لئے آپ یہ خانون بنا رہے ہیں اور جب اینارسی ہو جائے گا اگر امید شاہ صاحب کا نام نہیں آئے گا اور انگیئے پاٹی کے کسی ایک مسلمان کا نام نہیں آئے گا تو سی اے بی کے ذر امید شاہ کا نام آ جائے گا مسلمان کا نام نہیں آئے گا یہ ان کی سازش ہے کہ سٹیٹلس بنانا مسلمانوں کو اور میڈم میں اس کی مضمت کرتا ہوں ہمارا حال آپ یہ کر کے رکھ دی ہے کہ طوفان میں کسیٹی میں تاثبیت کی فرقہ پرستی کے طوفان میں بغیر ملہ کہ ہم کو کسیٹی میں دال کر چھوڑ کر ساحل پر بیٹھ کر سب تماشا دیکھ رہے ہیں مگر یاد رکھو یہ تماشا دیکھنے والو یہ کسیٹی ساحل کو پہنچے گی اور انشاءاللہ ہم کسیٹی جلا کر جمہوری انداز میں اپنے حق کو حاصل کریں گے یہ ایوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے تیسری بات میڈم جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پی اوکے سر پی اوکے ہومنسیت صاحب اب یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ون تھرڈ ایریا ہندوستان کا چین میں ہے آپ در رہے ہیں کیونکہ کل اگر دلائی لامہ مر جائیں گے نیا دلائی لامہ آئے گا تو آپ اس کے لئے رکھ رہے ہیں کہ ٹبت کے لوگوں میں مسلمان نہیں ہیں کیوں نہیں رہتے ہیں آپ دلائی لامہ آپ انتظار کر رہے ہیں میڈم یہی تم پوچھیں چین کے بارے میں کیوں نہیں رکھتے آپ کیوں ڈر رہے چین سے آپ ون تھرڈ ایریا چین بھارت کا چین میں ہے اور خود ہومنسیت نے کہا تو ایک سائی چین پر نہیں چھوڑیں گے آج آپ چھوڑ دیئے اتنا کیوں ڈرتے چین سے آپ چوتھی بات میڈم کیا ہمارے ہومنسیت صاحب جانتے ہیں ٹائگر صدیخی کون تھا ٹائگر صدیخی وہ شخص تھا جس کو ہندوستان میں ہم نے پناہ دی مکتی باہنی بنائی اور بنگلہ دیش بنا اگر یہ لوگ سرکار میں ہوتے ہیں تو ٹائگر صدیخی کبھی نہیں بناتا مکتی باہنی کو اور بھئی پانچ سی بات میڈم افغانستان کی بات کر رہے ہیں یقین ہے آپ جانتے ہیں تالیبان آئے گا جب تالیبان آئے گا تو آپ کو ضرورت ہزارہ کی تاجک کی آپ کو ضرورت ہے بھارت میں تاکہ ہم سٹیٹیجک کنٹرول کر سکے مگر آپ کے خانون کی وجہ سے آپ ان تمام تاجک کو ازبیک کو تالیبان جب حکومت کرے گا افغانستان میں آپ کا تو کٹ چلا گیا یہ آپ کی سونچ ہے یہ آپ کا ویجن ہے مجھے امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا بلندر سٹیٹیجک سیکیورٹی کے انگل سے آپ لوگ کریں گے افغانستان میں سکھ ہیں میں جانتا ہوں تالیبان کے زمانے میں افغانستان صاحب جانتے ہیں کہ کرنسی کا پورا معاملہ سکھوں کے پاس تھا آج بھی انہی کے پاس ہے اور کیا گارنٹی لے رہے ہیں افغانستان صاحب کہ پاکستان کو نہ ہندوستان کے ہندووں سے مطلب ہے نہ پاکستان سے مطلب ہے وہ گھسائے گا یہاں پر آپ کیسے رکیں گے اور کیا آپ بتائیں گے میڈم کہ کتنے لوگ ہیں جن کو آپ سٹیزنشید دینے جارہے ہیں نمبر بتائیے سٹیٹ وائز بتائیے کہو کہہ رہے ہیں میڈم اور ایک بات یہ خانون جو بنایا جا رہا ہے اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ دوبارہ پاٹیشن ہو یہ خانون تو ہٹلر کے خانون سے ہی بتر ہے اس خانون سے ہی بتر ہے کہاں لاکر چھوڑ دیئے بھارت کو آپ اگر آپ نے سنبیدھان پرو کیا تھا ہم مسلمانوں کا گناہ کیا ہے کہ مسلمان ہیں مجھے پاکستان سے مت لیجئے افغانستان سے مت لیجئے مگر اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے اس اہمان کو سوچنا پڑے گا آپ جو میسیج دے رہے ہیں آپ کی وجہ سے پولیٹیکل مانجلیشن ہو گیا مسلمانوں کا آپ تو ان کو دبا رہے ہیں ان کے سینے پر پیر رکھ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ اب تو اس ملک کا باعثہ شہری نہیں ہے بلکہ تو سٹیٹلس بنایا جائے گا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں میڈم کہ یہ اور ایک پارٹیشن ہونے جا رہا ہے میڈم میں آپ تو کہنا چور انگریزی میں کہاوت ہے کہ سری لنکا کے دس لاکھ مدرس میں ہندو نہیں ہے کیا ختم کر نیپال میں مدیسی نہیں ہندو نہیں ہے بتائیے اچھا میڈم یہ ہم منصر صاحب بتا دیجئے کہ مینمار میں چن کاچن ارہکان ارے چند سال تک آل انڈیا ریڈیو پر کاچن کا ریڈیو سرویس چلتا تھا یہ چن لوگ کرسٹین ہیں مینمار کے آپ انتظار کر رہے ہیں کیا انتظار کر رہے ہیں کون سا چٹیج یہ آپ کی ہر اعتبار سے فیلئر ثابت ہوگا میڈم اسی لئے میں اس بل کی مقالفت کرتا ہوں یہ ہندوستان کے سمیدان کے خلاف ہے اور یہ ان لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس ملک کو آزاد کروایا تو سن ستاون کی جنگ آزادی ہو یا انیس سو دس میں مہاتمہ گانڈی کیسے مہاتمہ بنے معلوم میڈم انہوں نے سوٹ افریقہ کے نیچسر ریزسر کارڈ کو پھار دیا تھا پھار دیا تھا جلا دیا تھا اسی لئے جب مہاتمہ نے پھارا میں اس بل کو پھارتا ہوں یہ ہندوستان کو تو نہیں کوشش کر رہا ہے